رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بھان نہائی ترہیم والا ہے تو آج ہم بات کریں گے کھیتی باڑی اور مویشی پالنا عام طور پہ جو کسان ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور مویشی پالتے ہیں کسان گندم اگاتا ہے گندم جو ہے اس سے ہم روٹی بناتے ہیں گندم کو پیس کا راٹا بنایا جاتا ہے اور پھر آٹے سے مختلف چیزیں بنای جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں آٹا گھنکے اس سے روٹی بنای جاتی ہے طویبے آگ کے اوپر رکھے آٹے سے گھر میں روٹی بنای جاتی ہیں اس کے علاوہ بزار سے جو ڈبر روٹی ملتی ہے جو بیکری بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں بسکٹس اور مختلف چیزوں کی پاسٹا وغیرہ وہ بھی آٹے سے میدہ حاصل کیا جاتا ہے میدے سے یہ چیزیں بنای جاتی ہیں مثلا بسکٹ وغیرہ بھی بنای جاتے ہیں اس کے علاوہ کسان کپاس اگاتا ہے آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ پھولوں میں سے روی نکلتی ہے اور کپاس سے جو ہے وہ روی بنتی ہے اور پھر روی سے روی کی گھنٹیں بنائی جاتی ہیں پھر اسے صاف کیا جاتا ہے اور پھر روی سے دھاگا بنتا ہے مشینوں کے ذریعے روی کو سپن کیا جاتا ہے اور دھاگا بنتا ہے اور دھاگے کو رنگ کیا جاتا ہے اور پھر اسے رنگ رنگ کے طرح طرح کے کپڑے بنائے جاتے ہیں اور یہ بھی ملو میں بنتے ہیں دھاگے سے فیکٹری میں کپڑا بنایا جاتا ہے اور پھر اس کپڑے کو کٹ کر اس سے مختلف طرح کے ڈریس بنائے جاتے ہیں کپڑے سے رنگ برنگے لباس بنائے جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کسان ہے وہ مویشی بھی پالتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں گائے بھینسیں وغیرہ ان کو مویشی کہتے ہیں بھینس اور گائے سے دودھ حاصل ہوتا ہے بھینس کالے رنگ کی ہوتی ہے گائے مختلف رنگوں کی ہوتی ہے دودھ سے دہی مکھن اور گھی بناتے ہیں تو یہ تو تھا کھیتی باڑی اب ہم کچھ سوال کرتے ہیں مشکی سوالات کہ آپ بتائیں کہ کھیتوں میں اگائے جانی والی پانچ فصلوں کے نام لکھیں تو آپ یہ آپ کے سامنے سوچ کے دیکھیں کہ جو کھیتوں میں فصلیں اگائے جاتی ہیں ایک تو ہم نے گندم پڑا پھر ہم چاول کھاتے ہیں مکعی کھاتے ہیں ہم جو ہے وہ گنہ چوستے ہیں تو کپاس گندم گنہ مکعی اور چاول یہ ہیں تو جو کسان ہے اس کو چاہیے کہ وہ امانداری سے صحیح طرح کی چیزیں گوئے ان میں ملاوت نہ پڑے آپ کو پتہ ہے کہ نبی فیم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لئے گئے تھے تو ایک گندم پہ تھوڑی سی بارش پڑ گئی تھی تو آپ نے وہ گندم علیدہ رات نہیں تھی اور اس کا ریٹ کم لگایا تھا تو اصل میں جب ہم ملاوت کرتے ہیں ہم کم تھولتے ہیں تو ہماری رزت میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی کبھی بڑے ہوکے تجارت کریں کوئی دکان لگائیں تو ہمیشہ ناب تول پورا کریں اور اگر سودے میں کوئی کمی ہے تو وہ ضرور گہہ کو بتا دیں اگلا سوال ہے کپاس سے کیا بنتا ہے شاباش جہاں پہ رکیں اور اپنے سوال کا جواب دیں کپاس سے کیا بنتا ہے کپاس سے روئی بنتی ہے شاباش اور پھر روئی سے دھاگا بنتا ہے اور پھر دھاگے سے کپڑا بنتا ہے اور پھر ہم اس کو سبدی گرمی سے بچانے کے لئے اپنے جسم پہ خوبصورت کپڑے بہنتے ہیں دودھ سے دہی مکھن اور گھی بناتے ہیں لیکن ہمیں دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر جو ہیں وہ چکر لگا رہے تھے تو ایک بڑی خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ڈال دو تو اس نے کہا کہ نہیں دودھ میں پانی نہیں ڈالنا خلیفہ نے منع کیا ہے تو اس نے کہا کہ خلیفہ تو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن لڑکی نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے تو اگر ہم ہر وقت یہ احساس رکھیں کہ ایک اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے تو ہم کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کریں تو پیارے بچوں پھر وہ لڑکی حضرت عمر جو ہیں وہ گشت کر رہے تھے انہوں نے پھر اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تو ہمیں اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں حکم کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مانتے ہو اللہ اس کا تمہارا محبود ہے تو نابطول میں کمی نہ کیا کرو اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سخت عذاب ہے وہ لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں اور نابطول میں کمی کرتے ہیں دودھ دینے والے تین جانوروں کے نام لکھیں شاباش اب یہاں پہ آپ روکیں ویڈیو کو اور دیکھیں کون کون سے جانوروں سے عام طور پر تو گائے گائے بھی ہیں اس کا دودھ ہم سب ہم کو پتہ ہے اور اس کے علاوہ بکری بھی دودھ دینے والے جانوروں میں ہے اور اونٹ کا بھی لوگ دودھ پیتے ہیں شاباش اب اگلا سوال یہ ہے کہ لوگ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں تو لوگ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں کیونکہ کھیتی باڑی اگر کسان کھیتی باڑی نہ کریں تو ہم غلہ کہاں سے کھائیں ہم روٹی چاول کہاں سے ملیں اور کچھ لوگ زمینوں پر کام کرتے ہیں وہ غلہ اگاتے ہیں وہ اپنی ضرورت کی باقی چیزیں لیتے ہیں جو کہ شہروں میں بنتی ہیں تو درجہ زیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں تو اس میں دھاگہ آٹا جانوروں اور دودھ وغیرہ شامل ہے اب یہاں پر ویڈیو کو روکیں آگے اس کا جواب ہے لیکن اس سے پہلے آپ خود اپنی کوشش سے اس کو فل کریں گندم کو پیسکر آٹا بنایا جاتا ہے روحی سے دھاگہ بنتا ہے دھاگے سے کپڑا بین سرگائے دودھ دیتی ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا